بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز اس طرح کی مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے Arrays in PHP کہ ہمارے پاس PHP میں کون کون سی Arrays ہیں ہم لوگ اس ویڈیو میں basic Arrays کی definition types of Arrays اور پھر ان کا syntax کیا اور انہیں ہم لوگ کیسے use کر سکتے ہیں PHP میں یہ ساری چیزیں ایک ویڈیو میں cover کریں گے انشاءاللہ تو چلیے start کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں Array کی کہ ہم لوگ ہمیں Array کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے تو ایک simple سا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ suppose ابھی آج تک جو ہم نے کام کیا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے کوئی number add کرنا تو ہم نے اس کے لئے variable بنایا ہے ہم نے کوئی value کوئی save کروانی ہے تو اس کے لئے ہم نے ایک variable بنیا ہے suppose میرے پاس courses ہیں اور ایک course ہے c shop کا ایک course ہے php کا اور ایک course ہے python کا تو میں نے ان کو save کرانا تو میں نے تین variable لے لی let's suppose اگر میرے پاس سو variable ہیں یہ 1000 variable ہیں تو پھر میں انہیں کیسے store کروں گا کیسے انہیں handle کروں گا تو that's why ہمیں ضرورت پڑتی ہے arrays کی arrays کی ہوتی ہیں مہر پاس جو میں ہم لوگ multiple values کو save کروا سکتے ہیں in a one variable like array ایک variable ہوگا اس میں ہم لوگ multiple values کو store کروا سکتے ہیں values either can be string, integer, float any value you can specify to the array even you can specify the different data types ہم لوگ different data types کی values کو بھی assign کر سکتے ہیں care variables میں مطلب ایک ہی array variable میں ہم لوگ string بھی store کروا سکتے ہیں integer بھی store کروا سکتے ہیں bunch of different values ہم لوگ bunch of different data types ہم لوگ at the same time ایک ہی variable کو assign کر سکتے ہیں تو یہ simple definition ہے arrays کی اب ہم بات کرتے ہیں arrays کی types کی تو php میں مرپاس three types کی arrays ہوتی ہیں سب سے پہلی array ہوتی ہے indexed array indexed array use ہوتی ہے جس میں ہم لوگ array کی value کو access کرتے ہیں یا store کرواتے ہیں using index numeric index like 0, 1, 2, 3, 4 اور یہ index start ہوتا ہے 0 سے اور آپ to آپ جتنا بھی اس میں values assign کرنا چاہیں then ہمارے پاس next to type ہوتی ہے وہ ہوتی ہے associative arrays associative arrays میں like indexed array میں جب ہم example کریں گا آپ کو پتا چلے گا اس میں ہم لوگ indexes use کرتے ہیں 0, 1, 2 جبکہ associative arrays میں ہم لوگ name use کرتے ہیں like key value pairs ہم name specify کرتے ہیں اور name کے ساپسے ہم لوگ values کو کیا کر رہے ہوتے ہیں assign کر رہے ہوتے ہیں اور final جو ہمارے پاس type ہوتی array کی وہ تھی multi-dimensional array اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک array میں ہم لوگ multiple arrays کو store کروا رہے ہوتے ہیں تو یہ simple definition تھی arrays کی اب ہم چلتے ہیں example کرتے ہیں ان کو کیسے use کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے index array کو کرنا ہے index arrays index arrays کو اپنے assign کروانا ہے make sure کہ آپ کا php start ہو رہا ہے اور close ہو رہا ہے آپ کا zen server active چونکہ ہم لوگ کافی دنوں سی یہ کام کر رہے ہیں تو میں بار بر ان چیزوں تاکہ آپ لوگوں کا time نہ ضائع کرو تو index array کو ہم نے کیسے use کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے variable کا نام دینا ہے suppose میں variable کا نام دیتا ہوں courses is equal to equal کے بعد میں نے کیا کرنا ہے array keyword ہے وہ use کرنا array function basically اور میں نے double quotes میں یا single quote میں جو بھی value دینی string اور اس کے بعد لکھتا ہوں python اور finally میں لکھ دیتا ہوں php تو میں نے کیا میں نے ایک courses کے variables میں یہ ساری values کو store کرنا ہے currently آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری values کیا string ہیں چونکہ ہم لوگ اس کسی پر courses کو display کرونے کے use کر رہے ہیں آپ اس میں different data types کی values کو بھی use کر سکتے ہیں میں آپ کو show کرتا ہوں ایک ہی second میں تو یہ ہم نے کیا کیا simply ایک variables store کروا دیا اگر میں ان variables کی values کو access کرنا چاہتا ہوں numbered index چونکہ ہم نے پڑھ لیا کہ یہ index ہوتی ہیں تو ان index ہوتا ہوتا تو میرے پاس یہ value store ہوگی 0 پہ یہ value 1 میں store ہوگی اور یہ value 2 میں store ہوگی اور 3 index پہ store ہوگی اس طرح سے values store ہو رہی ہوتی ہیں تو echo کرتے ہے courses 0 پہ تو اس کو ہم لوگ اپنے browser پہ چیک کرتے ہیں 0 کی value کو پرنٹ کروا رہا کیا سی شور اگر میں اس کو کر دیتا ہوں اس میں ایک br کو بھی add کر لیتے ہیں dot br then میں کو کرواتا ہوں courses of one br اور اس کو copy کر لیتے ہیں simple as that done two then finally ہمیں چاہیے 3 چاہیے تو اس کو بھی لے لیتے ہیں copy اور یہ ہوگا کیا 3 simple as that تو ابھی چلتے ہیں اپنے browser پہ دیکھیں وہ سارے courses جو میری area میں values پڑھی ہیں وہ ساری کیا کروار رہا ہے display کروار رہا ہے یہ simple تھی strings آپ number بھی اس میں store کروار سکتے ہیں at the same time suppose میں number store کروار تو کوئی 12345 یہاں پہ میں decimal point value store کروار لے تو 55.65 اور یہاں پہ میں boolean value store کروار لے تو suppose میں سے کہہ دے تو true simple as that ابھی ہم لوگ چیک کرتے ہیں چونکہ string data type simple number decimal numbers ہیں boolean value تو یہ دیکھیں وہ کیا کروار رہا ہے string کو display کروار رہا ہے simple number کو decimal values کو اور true کو کروار رہا ہے چونکہ boolean value ہے اگر true ہوگا one ہوگی اگر false ہوگا تو زیرو ہوگی تو یہ simple arrays ہیں ہمارے پاس جو simple indexed arrays ہوتی ہیں تو ان کو ہم لوگ ایسے use کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس next type ہے وہ associative areas جس میں ہم key value pairs کو use کرتے ہیں تو video کافی لمبی ہوگی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ اس ویڈیو میں صرف اس array پہ loop کے ذریعے values کو print کر لیتے ہیں اور next video میں ہم associative areas کی example کو کر لیں گے اور ان کے بارے میں بات کر لیں گے تو چلی یہ simply ہم لوگ directly print کر رہے ہیں اب ہم loop through کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی array پہ loop کیسے use کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ ہم length find out کر نا چاہتے ہیں کسی array کی length ہے تو cover کر لیتے تو first of all length find echo count ایک function ہے جس میں لوگ پاس کریں گے اپنی array تو یہ میں اس array کی length کو return کروا دیا simple as that تو اس کو کمنٹ out کر دیں اب finally ہم لوگ ایک آخری کام کرتے اس ویڈیو میں کہ array کو loop کروا دیتے loop کے ذریعے ہم لوگ in values کو print کروا دیتے میں فار loop میں use کر لیتا لیتا چونکہ loops آپ لوگ پڑ چکے ہو ہیں تو میں ایک index لیتا ہوں i is equal to zero چونکہ arrays ہماری zero سے start ہوتے تو میں کہہ رہا ہوں تم بھی zero سے start ہو جاؤ اور پھر i less than ہوگا ہاں اب ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی چونکہ ہم کیا کرتے ہیں اس کو ایک variable لیتے ہیں یہاں پہ array length is equal to count پیسٹ کر دیتے ہیں simple as that finally ہم نے کیا کرنا ہے i میں plus plus کروا دینا اور اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے echo کر دیں گے ہمارے پاس کون سا courses of i جو بھی i کا index سال رہے وہ لے آپ کیا کرو course کو print کرو اور اس کے بعد کیا کرو آپ ہر لائن کے end پہ ایک b اور b add کر دو simple as that تو ہم نے اس طرح سے اپنی array کو کیا loop through کروایا دن کرتے ہیں تو دیکھیں یہ loop ساری میری arrays کی values کو کر دی ہے print کروا رہی تو یہ simple arrays تھی index arrays حافظ اسلام علیکم